تو بھائی مہیندرہ تھار فائف ڈور شورومز میں پہنچ چکی ہے اور یہ ویریانٹ کھڑا ہے آپ لوگوں کے سامنے ایم ایکس فائف آر ڈبلو ڈی ڈیزل آٹومیٹک جس کی ایک شوروم قیمت ہے ایٹین پوائنٹ فور نائن لیک روپیز سب ہی باتیں کریں گے اس ویڈیو میں کیا فیچرز ایکسٹیریر میں دیئے گئے ہیں کیا انٹیریر میں ملتا ہے آپ کو گاڑی جو ہے واقعی میں جاندار لگ رہی ہے جب آپ ریل میں دیکھتے ہیں یہ کلر جو کھڑا ہے اس کلر کا نام ہے بیٹل شپ گری ریل میں دیکھنے میں کافی زیادہ خوبصورت لگتا ہے اٹریکٹیو کلر ہے یہ دوستو سب سے پہلے میں آپ کو ایکسٹیریر کے فیچرز بتاؤں گا ایلی ڈی آپ کو گاڑی کے اندر جو ہیڈ لائٹس ہیں وہ ملتی ہیں جو کافی زیادہ برائٹ ہیں ایلی ڈی آپ کو گاڑی کے اندر جو ڈی آر ایلز ہیں وہ ملتی ہیں اور جو فرنٹ کی گریلز ہیں نا وہ بھی کافی بڑے سائز کی گریل ہے کافی زیادہ اچھی لگتی ہے دیکھنے پہ آپ کا من بھی نہیں کرے گا اس کو چینج گنانے کا نیچے کی سیڈ آپ آئیں گے تو بمپر میں یہاں پہ آپ کو فرنٹ میں دو پارکنگ سینسر اور فوگ لائٹ جو ہے وہ بھی اس ویریانٹ کے اندر یہاں پہ ملتی ہے اس ویریانٹ کے اندر آپ کو 18 انچ کے جو آلوے ویلز ہیں وہ ملتے ہیں 255x65R18 کی پروفائل یہاں پہ دی گئی ہے چاروں ہی ٹائرز میں ڈس بریک ہیں یہ ایک بڑا اپگریڈ ہے کیونکہ بریکنگ جو ہے وہ اور زیادہ اچھی ہو گئی ہے فینڈر پہ انڈکیٹر ہے تھار روکس کی یہاں پہ برینڈنگ کری گئی ہے اور آرگیمز آپ کو بلیک کلر کے ملتے ہیں سیم بڑے سائز کے اور نیچے آپ فوٹسٹیپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھا خاصی سائز کا فوٹسٹیپ آپ کو دیا گیا ہے ریئر میں آپ کو دور ہینڈلز کیونکہ اب یہ گاڑی ہو گئی ہے فائف دور سائیڈ پروفائل سے جب آپ دیکھیں گے تو گاڑی جو ہے وہ اب بڑی ہو چکی ہے ڈائیمنشنز ہو چکی ہیں ڈبل فور ٹو ایٹ ایم ایم کی یہاں پہ اس گاڑی کی لیندھ ہے اگر میں بات کروں اس کی جب آپ سائیڈ سے دیکھتے ہوں تو دیکھو اس طریقے کی لکس آتی ہے گاڑی پہلے سے زیادہ لمبی ہو چکی ہے اور کمپلیٹ جو گاڑی کی اب لیندھ ہے وہ بہترین ہے ویڈ تھے گاڑی کی ون ایٹ سیون زیرو ایم ایم کی اور جو ہائٹ ہے وہ ہے ون نائن ٹو ثری ایم ایم ویل بیس ہے گاڑی کا ٹو ایٹ فائف زیرو ایم ایم کا تو یہ کافی اچھا خاصا یہاں پہ ویل بیس ہے اپروچ اینگل ہے فوٹی ون پوائنٹ سیون ڈگری ڈپارچر اینگل ہے ویسے سیم پروفائل آپ کو ملتی ہے اور اس پہ کور لگایا گیا ہے بلکل سینٹر میں آپ کو دیا گیا ہے ہائی ماؤنٹ سٹوپ لیمپ اور بیک گلاس کے اندر آپ کو ڈیفوگر وائپر واشر تینوں اپشن ملتے ہیں لیکن آپ کو یہاں پہ اوپن کر کے دکھاتا ہوں ابھی اس کا بوٹ نیچے پہلے آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ آپ کو دو پارکنگ سینسرز دیے گئے ہیں نیچے ریفلیکٹرز دیے گئے ہیں سپیس کی تو بوٹ سپیس جو ہے گاڑی کے اندر وہ بھی اب کافی اچھا کاسا بوٹ ہے یہاں پہ اسی طریقے سے آپ بوٹ اوپن کر سکتے ہیں پہلے دور اوپن کریں گے پھر گلاس ایریا اوپن کریں گے ٹویل وولٹ کا چارجنگ سوگٹ آپ کو یہاں پہ ملتا ہے گاڑی کے اندر اور جو ریئر کی سیٹ ہے ان کو آپ سکشٹی فورٹی سپلٹ پہ فورڈ کر سکتے ہیں یہ بوٹ سپیس ہے ڈبل فور سیون لیٹر کا یعنی کی فورٹی سیون لیٹر کا بوٹ ہے کافی بڑا بوٹ ہے اور سیم پہلے آپ گلاس ایریا بند کریں گے پھر ٹیل گیٹ کو بند کریں گے یہ اس کا کلوزنگ کا ایک طریقہ ہے ایلی ڈی ہی یہاں پہ آپ کو گاڑی کے اندر جو ٹیل لائٹس ہیں وہ ملتی ہیں ڈیزائن وائز کافی اچھی لگتی ہیں دیکھنے میں اور بھلے ہی اس کے اندر آپ اس کا انلوک بٹن پریس کر کے رکھیں گے اس ویریانٹ میں تو جو آپ کا ڈرائیور سائیڈ گلاس ہے وہ یہاں پہ آپ کا ڈاؤن ہو جائے گا اور اگر آپ لوگ بٹن کو پریس کر کے رکھیں گے تو یہ ڈرائیور سائیڈ گلاس آپ کا اپ ہو جائے گا یہ اس ویریانٹ کے اندر فیچر ہے ٹوپ اینڈ ویریانٹ پہ سنروف بھی اپن ہوتی ہے اور یہ ہے گاڑی کا ریر ڈور یہاں پہ بھی آپ کو پاور وینڈو کا سویچ ہے وہ ملتا ہے کروم فنیچنگ میں ڈور اوپنر ہے یہاں پہ اور نیچے آپ کو بوٹر ہولٹر کا جو سپیس ہے وہ دیا گیا ہے اچھے خاصے ایک لیٹر کے سائز کے آپ بوٹر رکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو گریب ہینڈل دیا گیا ہے تاکہ آپ فٹسٹیپ پہ پیر رکھیں اور اس گریب ہینڈل کو پکڑ کے آسانی سے اندر بیٹھ سکیں لیڈر سیٹس آپ کو یہاں پہ ملتی ہیں پیچھے کی سیٹ پہ آپ کو تین یہاں پہ ہیڈ ریشن ہے لیکن دو آپ کو ایڈجسٹیبل ہیڈ ریشن ملتے ہیں سینٹر میں آم ریشن ہے اس کے اندر آپ کو دو کپ ہولڈر کا جو سپیس ہے وہ دیا گیا ہے ایکسٹر سپیس یہاں پہ آپ کو ملتا ہے فرنٹ کے سائیڈ پہ لگایا گیا ہے ایک رائٹ سائیڈ پہ لگایا گیا ہے اور فرنٹ کے جو سپیکرز ہیں وہ نیچے دیئے گئے ہیں لیکن یہ اوپر دیئے گئے ہیں روپ میں ٹیٹرز اب میں آپ کو بیٹھ کے دکھاتا ہوں کہ سپیس کتنا ملتا ہے تو میری ہائیٹ ہے پانچ فٹ گہرہ انچ اور درائیور سائیڈ سیٹ میری ہائیٹ کی اکونڈنگ ایڈجسٹ ہے تو نی روم مجھے کافی اچھا مل رہا ہے تین ایڈلٹس یہاں پہ آرام سے بیٹھ سکتے ہیں یا آپ کو ایک چھوٹے سائیز کی جو سنروپ ہے وہ ملتی ہے اور ڈیش بورڈ کی فنیسنگ آپ کو کچھ اس طریقے کی ملتی ہے گاڑی کافی زیادہ پریمیم ہو چکی ہے فیٹ اینڈ فنیس جو ہے وہ بھی کافی اچھی ہے فولڈیبل گریب ہندلز ملتے ہیں LED لائٹس آپ کو ملتی ہیں گاڑی کے اندر جو لائٹس کا سیٹ اپ ہے وہ کمپلیٹلی LED ہو گیا ہے اب بات کرتے ہیں ڈرائیور سائیڈ ڈور کے بارے میں چارو ہی پاور وینڈوز کے ہاں پہ کنٹرولز ملتے ہیں جو ڈرائیور سائیڈ گلاز ہے اس کو ون ٹچ ڈاؤن ون ٹچ اپ کر سکتے ہیں اور خروم فنیسنگ میں انجین سٹارٹ اشٹو بٹن یہاں پہ دیا گیا ہے جو کی بیس ویریانٹ سے آنے والا ہے مینوالی آپ یہاں پہ ڈرائیور سائیڈ سیٹ کی جو ہائٹ ہے اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں لائدر سیٹ آپ کو ملتی ہیں فرنٹ میں بھی تو اب آپ دیکھو یہاں پہ ایڈجسٹیبل ہیڈرس دو دیئے گئے ہیں فرنٹ کے بات کرتے ہیں لائدر ریپ یہ سٹیرنگ ہے لیفٹ سائیڈ پہ آپ کو آڈیو کی کنٹرول کول کنٹرول رائٹ سائیڈ پہ آپ کو آنے پہ کروز کنٹرول اور ایم آئیڈ کے کنٹرول ملتے ہیں ایم آئیڈ آپ کو سیم اس ویریانٹ میں وہی دیکھنے کو ملے گی جو آپ کی پرانے والی تھار میں آتی تھی اور یہ جو سٹیرنگ ہے یہ آپ کا tilt ایڈجسٹیبل سٹیرنگ ہے اور یہ آپ کو ملتا ہے یہاں پہ infotainment system جو 10 inch کا infotainment system ہے rear camera ملتا ہے یہاں پہ آپ کو اس کے اندر اور guidelines جو ہیں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں وہ یہاں پہ ہے اس کے جو resolutions ہیں وہ کافی صحیح ہے دیکھنے میں ملتا ہے چار speakers ملتے ہیں دو ٹیوٹر ملتے ہیں bluetooth connectivity radio یہ سبھی features جو ہیں وہ یہاں پہ آپ کو اس گاڑی کے اندر اس display میں ملتے ہیں اور جو پہلی display تھی وہ size بہا چھوٹی تھی تو یہاں پہ یہ بھی اچھا جو ان کا initiative میں وہ AC vent نیچے دی گئے ہیں اور یہاں پہ دی گئے ہیں controls AC drive modes آپ گاڑی کے اندر ملتے ہیں wireless charging option ملتا ہے USB type بھی آپ charging car c type 6 speed یہاں پہ gear box ملتا ہے اور یہی پہ دو cup holders دو دیا گیا ہے handbrake آپ دی گئے گئے ہے اس کو open یا close کر سکتے ہے اس کا control دیا گیا ہے mic دیا گیا ہے phone پہ بات کرنے کے لیے تو یہ دیکھے آپ اس type کی sunroof ہے اس کا curtain کافی heavy build کے ساتھ ہے اور یہاں پہ torque converter gearbox یہاں پہ دیکھ نے کو ملتا اور یہ rear wheel drive گاڑی ہے safety کے ہم بات کریں تو کمپلیٹ جانکاری دے دیا اور آپ کو یہ جانکاری پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے ملتے ہیں آپ سے کسی اور ویڈیو میں ویڈیو کو لاش تک دیکھنے کے لیے بات شکریہ بات